امیتا بچن کے فینس کے لئے کہ ان کی طبیعت پہلے سے ٹھیک بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ امیتا بچن کی طبیعت بگر گئے گی تھگز اور ہندوستان کی شوٹن کے دوران لیکن اب جو خبر مل رہے ہیں اس کے مطابق ان کی طبیعت میں صدھار ہوا ہے پہلے جس طرح سے بتا جا رہا تھا کہ وہ شاید واپس ممبئی لوٹ سکتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا وہ جوٹ پر میں ہی رکیں گے اور تھگز اور ہندوستان کی شوٹنگ بھی اب سے کچھ دیر بعد وہ شروع کرنے والے ہیں اس وقت کی بڑی خبر اور رہت بھری خبر امیتا بچن کے فینس کے لئے آپ کو بتا دیں کہ شوٹنگ کے لئے اس وقت جوٹر میں ہے امیتا بچن اور صبح چار بجے تک انہوں نے شوٹنگ کی تھی اس کے بعد کچھ طبیعت خراب محسوس کی تھی اس بات کا ذکر انہوں نے اپنے بلاغ میں بھی کیا تھا اس کے بعد ممبئی سے ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچی جو تو اب ان کا ٹریٹمنٹ کیا ان کا شکر کیا اور اب رہت کی بات یہ ہے کہ پلحال امیتا بچن کی طبیعت ٹھیک ہے ان کی طبیعت میں صبح ہوا ہے اور انہوں نے ممبئی واپس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ شوٹنگ شروع کرنے والے ہیں اپ سے کچھ دیر میں تھگز اور ہندوستان کی شوٹنگ شروع کر دیں گے امیتا بچن اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں طبیعت اب ٹھیک ہے امیتا بچن کی اور اپ سے کچھ دیر بعد وہ اپنی فلم کی شوٹنگ شروع کر دیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آمیتا بچن کے ساتھ موجود ہیں وہ بھی تھکز اور ہندوستان فلم کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہیں اور انہوں کے ساتھ شوٹنگ کر رہے تھے جس کے بعد صبح چار بجے تک کی شوٹنگ انہوں نے کی تھی بہت تھکانے والا کیڈیون تھا جس کے بعد انہوں نے اپنی طبیعت تھی وہ خراب ہونے کی بات اپنے بلک بلوگ نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے ممبئی سے احتیاطن ایک ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلا لیا گیا تھا اور ڈاکٹرز کی ٹیم کے چیک اپ کے بعد اب ان کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بات کہی جا رہی ہے طبیعت میں صدھار ہوا ہے اور اپنی شوٹنگ پوری کریں گے